موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام سمائی صدار دینار میں دوہڑا مزبان ارفان تر ناظرین انسان مازی دے وچ ایک جنگل دے وچ رہندا سی اور جنگل دے وچ مادر پیدر آزاد سی کوئی قانون اس دے اپلائے نہیں سی اندہ او تھے جنگل دا قانون چلدا سی مائٹ اس رائٹ چلدا سی جیس دی لاتی اس دی بھینس چل دی سی جیڑا تگڑا اس دے ہی قانون او تھے عزت جان اور مال کسے دی محفوظ نہیں سی پھر انسان نے ایک سمائی دینار سوشل کانٹریکٹ عمرانی معاہدہ کی تا اس نے اپنی آزادی ریاست دے اگے گروی رکھ دیتی اور بدلے دے وچ چایا کہ میری جان مال اور عزت دی حفاظت ریاست کرے دی او سماج کرے دا ناظرین کسے بھی سماج دے وچ جان مال اور عزت دی حفاظت کرن واسدے جیڑا سب تو ایم اور پرانا محکمہ اس نو پولیس کیا جاندہ ساڑے آج دے پروگرام دا موضوع ہے کہ سماج صدہار دے وچ پولیس دا کی کرتا رہے اسی سٹوڈیو دے وچ موجود اپنے معزز مہمانہ دا تعرف کرواں گے ساڑے پہلے معزز مہمان ڈی آئی جی کمانڈنٹ ٹریننگ کالیج چونگ جناب محبوب اسلم لیلا صاحب نے ساڑے دوسرے معزز مہمان بشرا جمیل صاحبہ اس پی پولیس نے اسی سر اپنے پروگرام دا آغاز دھوڑے کل کرانگے تسی دسو کہ کوئی سماج کوئی معاشرہ کوئی سٹیٹ قانون دی حکمرانی تو بغیر چل سکتے ہیں کوئی ذابطہ کوئی قانون ہونا چاہیدہ ہے اور یہ ہر کسی واسطے ہونا چاہیدہ ہے چاہے وہ کوئی تگڑا انسان ہے مڑا انسان ہے سب واسطے قانون اور ذابطہ برابر ہونا چاہیدہ ہے اور اوہ دے بچ جس طرح تو اسی آپ ذکر کیتا ہے کہ پولیس دا ایک بہت اہم کردار ہے جڑا امیجیٹ ریلیف ہے وہ پولیس ہی پروائیڈ کر سکتی ہے کسی دے کوئی جھگڑا ہو گیا ہے کچھ ہو گیا ہے تو امیجیٹ ریلیف پولیس نے دینا ہے اس وجہ تو کسی دے گھر خدا نہ خواستہ کوئی ڈکیٹی ہو گئی یا باردات ہو گئی ہے تو امیجیٹ ریلیف پولیس نے دینا ہے اس وجہ تو پولیس دا جڑا کردار ہے معاشرے بچ وہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ عدالت کیس بات چاہے گا سالہ سال چلے گا لیکن جو امیجیٹ ریلیف ہے کسی بھی شخص نو وہ پولیس نے پروائیڈ کرنا اس وجہ تو پولیس دا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے کسی بھی معاشرے دی کردار سازی بچ بشرا صاحبہ میں دوڑے گل پوچھا گا جس طرح سر کیا ہے کہ قانون دی حکمرانی تو بغیر کوئی سماج اگے نہیں جا سکتا اسی جو تو مشاہدہ کر دے ہیں دنیا دے سماج اسی دیکھ دے ہیں جیڑے سماج بہت ترقی یافتہ ہیں اسے قانون دی حکمرانی بڑی سٹوانگ ہے کیا تو سی سمجھ دے ہو کہ ساڑی سٹیٹ دے وچ ساڑے سماج دے وچ بھی قانون دی حکمرانی ہے نمبر ون اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں جیڑیاں آرگنائزیشن سندی آنے ہیں اوڈے وچ جیڑے انڈیویجوالز اندے ہیں اور سوسائیٹی تواندے ہیں اور انہ چو بھی اوہی ٹریٹس اندے ہیں جیڑے سوسائیٹی چوندے ہیں اسی بھی اسے سوسائیٹی دے حصہ جدہ سادے کول ریکروٹمنٹ اندی ہے سادے کول لوگ جوئن کرتے ہیں ایس پولیس آفیسر تو اوہی ٹریٹس لے کے اس آرگنائزیشن نے چاہدے ہیں بالکل اوڈگنائزیشنل کلچر انہاں سکھایا جاندہ ہے تھرہو ٹریننگ انہاں دسیا جاندہ ہے لیکن کہیں نہ کہیں وہ ٹریٹس جیڑے سوسائیٹی دے ہیں ان نظر آنتے رہے ہیں کس ہاتھ تک ہے اوڈے چھے جڑی ریزسٹنس ہے او کس وجہ تو ہے جڑی سوسائیٹی ہے انہوں تسی الگ نہیں کاش سکتے جڑی انٹولرنس ہے چاہے وہ ریلیجوس ہوئے چاہے ایتھنک ہوئے اوہ نظر آنتے ہیں انہوں کس رہاں کرب کرنا ہے کس ہاتھ تک کی تا جاج چکیا ہے اوہ جو جو سوسائیٹی ایوالو کرتی ہے اسی طرح کانون دی جڑی حکمرانی ہوئی تا انہوں سٹرانگ نظر آنا شروع جانے ہیں رکھو جو بشرا کہہ رہے ہیں نبی لباب ہے کہ بسن پردے معاشرے تعلیم دا شدید فقدان ہے بلکل ٹھیک ہے معاشرے وچ برداشت ہی کمی ہے اسی ایک دو جنہوں سپیس دے نو تیار نہیں ہیں پھر اہی چیزاں کانون دی حکمرانی وچو ہی توان تھوڑی بار نظر آنے ہیں اور ہرڈلز ہونگے اس طلابہ جڑے ڈیفرنٹ سوسائیٹی دے پریشرز نے اوہ دے وچو ہی پولیٹیکل پریشرز کہہ لو ریلیجس گروپس دے پریشرز کہہ لو باقی جو چیزیں کہہ رو اوہ کانون دی حکمرانی وچو اوہ چیزیں کئی نکئی آڑے آدھی ہیں لیکن ایک چیز میں تندرس ہے کہ پچھلے ایک سال جو انا موجودہ آئی جی صاحبی سرورائی وچو جو پنجاب پولیس نے کر لیا ہے اوہ پچھلے پچھتر سال لچ نہیں ہوئی ٹریننگ انسٹیٹیوٹس وزیٹ کرو تو ان ایک زمین آسمان دا فرق نظر آئے گا تو اسی کسی تھانے جاؤ گے تو ان لگے گا کہ شاید تو اسی کسی فائیو سٹار ہوتل ہوتل جو آگیا بلکل ٹھیک تو اہی تو دیلی آ رہی ہے نا اسے طریقے انہال جو پچھتر سال جو میں بلکل اس گلنو ڈیفرنڈ نہیں کر دا کہ جی پولیس بلکل آہ قانون دے ذابطش رہا ہے کہ ہر کم کر دی ہے ہر کمیاں کتائیاں ہر جگہ ہونی ہیں ہر معاشرے چونی ہیں ہر انسان چونی ہیں بلکل ٹھیک لیکن جو پچھتر سال دا بیک لاغ ہے اسی ایک سال چو کتنی خوبصورتی نال کور کیتا اسی او بکھانا چاہدنے لوگ کانون کہ سن اس چیز سے اپریشیٹ کیتا جائے کہ جو اسی عوام دی خدمت واسطے جو فلا ہی کام کیتے ہیں مثلا توڑا ایک جڑا کریکٹر سیٹیفکیٹ ہوندہ سی او تون لینڈ واسطے کم از کم دو دو تین تین مہینے لگ دے سن انتو سی ساڑے خدمت مرکز جاؤ تون بی منٹ جو او تھوڑا کریکٹر سیٹیفکیٹ ہے تھوڑے ہاتھ سے پکڑا دین دینے چووی گھنٹے تھوڑے ڈرائونگ لیسنس پڑھ رہے ہیں چووی گھنٹے میں سر اتے تھوڑا سوال ایڈ اپ کرانگا میرا سوال ہے وے کہ کیا ساڑے کوڑا قانون دی اکمرانی دے عمل نہ کرن دی وجہ ایک وائلیشن سزامہ کامنے یا تھوڑیاں نہیں پنجاب پلیس آنٹ تو پہلے میں موٹر وے پلیس جسا ہوں انیس سو ستانویچ بنی سی موٹر وے پلیس اوور سپیڈنگ دا جڑا جرمانہ سی او انیس سو ستانویچ سات سو روپے رکھیا گیا سی ہونڈ میں پتا چلیا کہ شاید ریسنٹ آکھے لیکن پچھلے چبی سال یا او جرمانہ اتنے دا اتنے یا باقی ہر چیز دی قیمت تسی ویکھو ڈالر انیس سو ستانویچ کنے دا سی ہونڈ کی تھے گیا او سزامہ اتھے دی اتھے جدن تک لوگاں نو تسی ویکھو باہر دے ملک سے اگر تسی وائلیشن کر دے ہو اندر بڑا اچھا خوبصورت سسٹم ہے کہ تڑھے وہ چلان دے نمبر کٹ لیندے دے اور دس بارہ چلان ستو بعد وہ توڑا لائسنس کینسل کر سکتے ہیں اس تو بعد تسی بھاوے پریزیڈنٹ اس ملک دے تو ان لو لائسنس نہیں دیں گے جدن تک اے ویج یہ سسٹمز اسی اپنے معاشرے اچھ انٹریڈیوس نہیں کرانگے اس وقت تک مکمل قانون دی حکمرانی نہیں ہو سکتی ساڑے قانون بہتر ہونے چاہیے دے انہیں امپلیمنٹیشن بہتر ہونے چاہیے دی ہے اس تو بعد تبدیلی آئے سزامہ دا والیم انکریز ہونا چاہیے دا کہ اگلے بندیں محسوس ہوئے جدن تسی ایک بندے نوں دو سو روپیہ دے کے اور پھر تسی ایک پاکستان میں رکھا لہا چاند یونیک ملکان چوئے گا کہ تسی جتو مرضی لائسنس منٹ والو ڈسٹرکٹ چوہ علیہ دا بان رہا ہے جڑا کیاپٹل سٹی ہے جڑا اسلامباد چوہ ہے اتھے علیہ دا لائسنس منٹ رہا ہے موٹر میں پلیس علیہ دا دوبارہ بنے گا نہیں بنے گا نہیں میں چلا نہیں سکتا سینٹرل ڈیٹا بیس ہونا چاہیے تو اسی نادرہ دے نال ملکے ایک سینٹرل ڈیٹا بیس ملاؤ اور ہر بندے کول ہر پاکستانی کول جس طرح ایک شناکتی کارڈ ہے ہر پاکستانی کول ایک ڈرائیویں گ لیسنس ہونا چاہیے اور وہ دے تے توڑے نمبر کٹنے چاہیے دے اور سرٹن وائیلیشنز سرٹن وائیلیشنز کینسل ہو جی اور تو ہر دوبارہ نہ ملے پھر تو دی لیا گی میں دھوڑے کوئے پوچھنا چاہنا کہ توسی میں اوورال دس ہو کہ پولیس سماج صدہار دے ویچ کی کردار ادا کر رہی ہے جی میں گال کرا ہوں ٹریننگ پوائنٹ او فیو جس رہا ہم اس ویلے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں تے دو آسپیکٹس اندھے لیں ایک ہے کہ جیڑے پولیس آفیسر تسی لندے ہو انہاں دی ٹریننگ کے ہو جہی کرنی ہے انہاں نو کی سکھانا ہے تاکہ وہ جاتو معاشرے نال انٹریکٹ کرن تے ایک پوزیٹیو ایمپیکٹ جائے بالکل ٹھیک دوسری چیز ہے کہ تسی اپنا ایمیج بلڈنگ کسرا کرنی ہے تسی معاشرے دے افراد نو کسرا دسنا ہے کہ پولیس بھی تاری دوست ہے اسی جڑا کام کر رہے ہیں تو ہڈے فائدے لگی کر رہے ہیں ساڑا کوئی ذاتی مفاد دینا ریلیٹڈ ہے جڑا پہلا کامپوننٹ ہے اس پہلے آئی جی صاحب نے بہت سارے ایسے انیسیوٹیوٹیوز لینے جدن آل بہت امپروو ہو ہے ایک میں اگزمپل دینا چاہاں گی کہ ساڑے کو ایک بڑا نمبر لیڈی کانسٹیبلز در ٹرین ہوں اسی ان سارے انہوں وکٹم سپورٹ آفیسرز بھی ٹریننگ کرائی ایک سپیشلائیز ٹریننگ پروگرام بنایا گیا انہوں پلان کیتا گیا ان تمام نو اس ٹریننگ تو گزاریا گیا ہون سارے کوئل سپیشل بیچرز بھی آرے ہیں مرد پولیس آفیسر بھی شامل نے خواتین لینے ٹھیک ہے وہ ٹرین ہوندے انہوں پتہ لگتا ہے انہوں سنسٹیز ہوندے انہوں پتہ لگتا ہے کہ وکٹم ہوندہ کی انہوں کس رہا گل کرنی ہے وکٹم بلیمیگ کی چیز ہے جتے کل ہونسی بچنا ہے بکرس مواشرے چھے انہی کامن ہے کہ ایٹ ٹائمز تسی بھی کار رہا ہوندے ہو تانہوں پتہ ہی نہیں ہوتا تسی سنسٹیز ہی نہیں ہوتا اس ٹریننگ تو گزاریا جاندہ ہے پھر ایک ہور سٹیپ جڑا کمانڈ صاحب نے لیا کہ ساڑے کالیج اچھ میرا خیال ہے بہت کم ایسی جگہ تانہوں ملن گیا ساڑے کالیج اچھ مسجد ہے کمانڈ صاحب نے ایک چرچ بھی بنا دیتا تاکہ سانوں پتہ لگے ہویا ہے تانہوں صاحب کے ساڑے کال اس وقت ماشاءاللہ کوئی نو سو فیمیلز تریننگز کر رہی ہیں اور انہوں نے سیونٹی کرسٹینز ہیں اچھا تو وہ میرے کل آئی ہیں اور انہوں نے کیا کہ جی تسی مسلمان ہو بڑا خوبصورت ساڑا کالیج ہو گیا اسی سٹینڈڈ بہت بہتر کار دیتا ہے تو انہوں نے مسجد ہے اسی اپنی عبادت واسطہ کیتے جائیے اسی ہوتا ہے ایک چرچ بنا دیتا ہے بہت اچھا بہت خوبصورت ساڑا جائے اگر تسی اے وجہ انیشیٹیوز لے کے معاشرے دے جڑے دجے لوگ نے جڑے تھوڑے آپ نے آپ نو ڈپرائیو یا محروم سمجھ دینے ہو اور انہوں تسی آپ نے آپ دے برابر دا سٹیٹس دے ہو کہ کہ تسی پاکستانی ہو تسی برابر دے شہری ہو تو یقیناً بہتری آئے ویل ڈن سر جیسے سر میں دوڑے کو انہوں نے ایک پوچھنا چاہاں ہاں گا تسی درست ہو کہ جیسے سر نے تسی آئی جی صاحب دا حوالہ دیتا کہ آئی جی صاحب ایک پولیس ڈپارٹمنٹ دے وچ ریولیوشن لے کے آئے تھانے بہت عالی درجے دے ہو چکے نہیں فائیو سٹار ہوتل دی طرح ہو چکے نہیں پولیس ویل فیر واسطی تو انہوں نے بہت اچھا کام کیتا ہے خدمت مراکز بہت اچھے ہاتھ تک بان چکے نہیں ہون اگے اس تو اگلا سٹیپ کیا پولیس دے کار کردیگی دے ویچ بھی کوئی فرق پہ ہے بیکو جی ہنڈرڈ پرشنٹ فرق پہ ہے بالکل فرق پہ ہے جدن تسی آلا نسل دی ٹریننگز کر دے ہو تو ٹریننگ دا بڑا امپیکٹ ہندہ ہے جدن تسی ٹرینیز نو اپنے بچے آر سمجھ کے انہوں نے ٹرین کر دے ہو تو ٹرینیز صاحب زہر ہے کہ بہت اچھے ہون ماشاءاللہ اسی پشلے دنہ ویچ تقریباً چار سو ڈیریکٹلی رکروٹیڈ سب انسپیکٹرز پنجاب پبلیس سرورس کمیشن دے زیادہ آئی ایرسن اسی انہوں نے اپنے کالج ست مہینے دی ٹریننگ کر آکے انہوں نے بھیجا ہے اور آئی جی صاحب نے انہوں نے تھانیاں ویچ جڑے فرنٹ ڈیس پڑے لکھے بچے نے کسی نے ایم فل کیتے آیا کسی نے انجینرنگ کیتے ہیں پڑے لکھے بچے نے اور آئی جی صاحب نے تھانیاں ویچ فرنٹ ڈیس جو انہوں نے بچے نو مٹھایا وہ تمیز نو گال کر دے جدن میں کو ایک بندہ آندہ ہے اور انہوں امیجیٹلی میں اپنے ٹرینیز نو اکسر ایک گال کہنے دا کہ ایک تھانش کوئی بندہ آئے تو اسی انہوں صرف ایک گلاس پانی پی بھوا دیو او دا 50% مسئلہ ہوتا ہی حال ہو جانتا ہے بلکل ٹھیک بطلب ایک گلاس پانی تو مراد ہے تو اسی انہوں ویلکم کرو اسی انہوں فیل ہوئے کہ میری کوئی گال سنننہا ہے میری کوئی گال سنننہا ہے لیکن 50% مسئلہ ہوتا 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 ہے اور دوجی گال ہے کہ اگر کانٹینیوٹی آف سسٹم رہے پھر چیزیں بہتری آل جانی آنے تسی اگر چاندے ہو کہ جی پولیس ریفارمز جو پچھلے ایک سال جو بہت زیادہ جو پچھلے پچھتر سال چنی آیا مزید بہتری آئے تو کانٹینیوٹی آف کمانڈ بہت ضروری ہے کیونکہ جو بھی نوہ انسپیکٹر جنل آندا ہے وہ اپنی پولیسی لے کے آندا ہے اور انفرچنیٹلی پچھلے کچھ سالہ میں ایک بڑا عجیب جہا شغل رہ گیا رہا کہ تین مہینے بعد یا چار مہینے بعد آئی جی چینج ہوندہ رہا اگر کانٹینیوٹی آف کمانڈ آئے اور اس ساری دنیا نوہ نظر آ رہا ہے کہ جی پنجاب پولیس کس ڈیریکشن چھ جا رہی سی اور ہونوں کس ڈیریکشن چھ جا رہی ہے ایک کانسپٹ ہے کہ جی پولیس بھی ویل فیر دا کام کر سکتی ہے پولیس بھی لوکہ نل تمیز نل پیش آ سکتی ہے پولیس بھی اچھا کام کر سکتی ہے ڈیلیور کر سکتی ہے ایک شافٹ ایمیج پولیس دا بڑھنا شروع ہو گیا ہے تو وہ دے بستے کانٹینیوٹی آف کمانڈ بہت ضروری ہے میں دوڑکو رہے پوچھنا چاہنا کہ پولیس دی ایک بیسک ذمہ داری جان اور مال دی افاظت کیا پولیس اپنی ایک ذمہ داری پوری کر رہی ہے تسیہ دسوں میں پولیس دے ہر جگہ فرنٹ لائن دے موجود دن دی ہے چھیک ہے جڑے ایکسٹریمزم دے واقعات ہو گئے ساڑا کام ہوندہ ہے وکٹم نو سب تو پہلنا چاہے وہ ایکیوزڈ ہے انو پروٹیکشن دینا تاکہ وہ اس نظام تک پہنچ سکے انو دی گل سنی جائے دوسری پاسے دی بھی گل سنی جائے پولیس اپنی جان ہتھیلی تے رکھ کے اتھے جان دی بھی ہے سانو پتا ہوندہ ہے کہ انہی سینسٹیف سیچویشن ہے اتھے کی ہو سکتا ہے پر پولیس ہمیشہ اتھے پہنچ دی ہے اپنی استطاعت تو ود کے لوکان دی جان مال دی فاظت کر دی ہے بلکل ٹھیک سر میں دوڑے کوئے پچھا گا تسی بن دسو کے پولیس جیڑے انیشیٹیو لائے ایجی صاحب اسپیشلی ایس آئی پی ایک اونہ نے آئی ٹی دا نظام پولیس دے وچ لائے کے آئے اور میں پیچھے انہوں دا انٹرویو سن رہا سی اور وی فیل پرائیڈ کہ جیڑے وہ کہنے دینے کہ دنیا دا پہلا پولیس سسٹم کہ جیڑا اس طرح آئی ٹی بیسٹ آ چکی ہے دنیا دا پہلا سب تو خوبصورت پولیس سٹیشن بڑا اچھا لگتا ہے کہ دنیا نہ رہا سی کمپیٹ کر رہے ہیں دوسری اس دی بارے تھوڑا بریف کرو ایس آئی پی کی چیز ایک ایک اے ہے اور اسی ٹوٹل کوشش کر رہے ہیں کہ پولیس جیڑا ہے پیپرلیس اسی ہو جائی ہے ساڑھی جیڑی ٹوٹل کمیونکیشن ہے او پیپرلیس ہو جائے تاکہ اسی دنیا دے جیڑے بہتر نظام نے انہ دے اسی نزدیک پہنچ رکی ہے دوسرا ساڑھے جیڑے پروجیکٹس نے سیف سٹی آ لے اوہ دیتے آئی جی صاحب بہت زیادہ کنسنٹریٹ کر رہے ہیں جتنے وڈے شہر نے انہا بچھ سیف سٹی دے پروجیکٹس پڑھ رہے ہیں یہ سارے انیشییٹیفز جدہا کٹھے ہونگے اور انہ دا جدہا اثر نظر آنا شروع ہوئے گا دوسرا بیکھو گے کہ ساڑھی جیڑی پولیسنگ ہے بہت بہتر ہو جائے گی افیکٹیو ہو جائے گی اور کرائم بھی سڑھا کمپیرٹیفلی بہت کٹ جائے گا دو جیگر جیڑی امپورٹنٹ سے شروعش کیتی اسی نے بارد ملکان دے اگزامپل لیتی میں تو انہیں اگزامپل دے گا کہ پنجاب پولیس دا جیڑی ریکووری ریٹ ہے اور تسی کسی بھی یورپین یا فورن کنٹری تو بہت زیادہ ہے بہت بہتر ہے وہ دی وجہ تقریباً ساڑھا فورٹی سکس پرسنٹ ریکووری ریٹ ہے بلکل ٹھیک ہے اور یورپ جو ساری چیزیں انشورڈ ہونی ہیں اگر چوری ہو جائے یا ڈکیتی ہو جائے آپ بلتے ہوتے یہ وجہ سسٹر نہیں ہے لیکن اگر ہو جائے لوکان پرواہ نہیں ہون دی کیونکہ انشورنس آلے انہوں نے پیسے دے دن دینے ساڑھا جیڑا پولیس دا ریکووری ریٹ ہے وہ بہت بہتر ہے بہت بہتر ہے تو یہ ساری چیزیں جدہ نکٹھیاں ہون گیاں اور انہوں نے اثرات آنا شروع ہون گیاں تو تسیلی ویکھو کہ پولیس دا معاشرے وچھ بہت پوزیٹیو امپیکٹ آئے گا اسی دیکھ دیں کہ چھوٹے چھوٹے واقعات ایسے ہوندے نہیں کہ پوری پولیس دے ایمج نو خراب کر دیں دے ایسے کافی نظر آن دے نے کہ جب ہونسی آپ نے چھوٹے علاقے آن دے وچھ جاننے ہیں کہ پولیس دے وچھ ایک جڑا انٹرنل کرپشن سسٹم میں وہ جے موجود ہے اس نو کس طرح ختم کیتا جا سکتا اسی بھی اسی سوسائیٹی دا حصہ ٹھیک ہے سارڈیچ فرشتے نہیں آن دے اسی سوسائیٹی تو انسانی پولیس آفیسر بن دے نے اسی اون کرنے آن کے خرابیاں بھی اندیان ہیں ہون کوشش کی کر سکنے آن اسی پوری کوشش کرنے آن کے ٹریننگ دے تھرو یا موڈل بن کے انہوں دسیا جائے کہ کی کرنا ہے کی نہیں کرنا اچھا ایک تو اے آسپیکٹ ہو گیا دوسرا ہے اندہ ہے کہ کچھ سائیکلوجیکل ایشوز بھی اندر ہیں بلکل ٹھیک جسرا سارڈی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ایچوی اسی ایک سیکالوجسٹ روز وہ موجود ہوتی ہیں اور وہ ٹریننگ نال گل کر دیا نے جڑے کوئی پوائنٹ آؤٹ ہون ایشوز کوئی انسٹرکٹر پوائنٹ آؤٹ کرے ساڈیچ کسی دے سامنے آئے اسی انہوں ایڈریس کر دیا اوڈی کاؤنسلنگ کرانے آن کوئی میجر ایشو پوائنٹ آؤٹ کرے تو انہوں ریفر کیا کیتا جانتا ہے تو اے ہو جے ایشوز بالکل اسی اون کرنے آن جڑے درست ہو سکتے ہیں ٹریٹیبل نے انہوں ٹریٹ کیا کیتا جانتا ہے جیڑے سخت سزا دے مستحق نے انہوں دیتے جانتی ہیں میرے خیال ہے ساڈہ ہی دپارٹمنٹ ہے جیڑے سزا جزادہ جیڑا عمل ہے وہ بڑا سٹرونگ ہے ٹھیک ہے ساڈہ ہر ہفتے اچ پولیس رولز کے تحت بھی ایک آڈلی روم ہوندہ ہے اوڈے تو زیادہ فریقونٹ بھی کیتا جانتا ہے جیڑے اچ ڈیسائیڈ کیتا جانتا ہے کہ جیڑی کوئی غلطی ہے انکوائری کرنی ہے کی کرنا ہے انہوں سے زیادہ جانتی جانتی ہے تاکہ آئندہ اس عمل تو رکے ساڈہ بہت بڑی آبادی ہے فیمیل ایک آون پرسنٹ ساڈہ سمائی دے وچ فیمیل نے کیا فیمیل آفیسز اور کانسٹیبل آنڈ دینار ساڈہ فیمیل کوئی زیادہ محفوظ فیل کرتے ہیں ساڈہ فیمیل سائیڈ آف سوسائیٹی معاشرے وچ بلکل جی پرسنٹیج بڑھ رہی ہے لیکن اس ویلے بھی راون ٹو پرسنٹ ہے مواشرے چیئے ہی آسی سوسائیٹی دی گال کرنے کی زائرہ ساڈہ پوپلیشن دا ففٹی بان پرسنٹ ہے پولیس اچھ اجے بھی ٹو پرسنٹ ہے بہت ساری ایسی لیڈیز جیڈیاں شاید پہلے کارے پولیس ٹیشن آئی ہے ہی نہیں ہون گیا کسی دفتر نہیں آئی گئی وہ آنیا نے گال کر دیا نے اپنا مسئلہ دستی نے اپنی مسئلہ دستی نے سیکیور فیل کر دیا نے کمفوٹیبل فیل کر دیا نے جدو دیکھنے کے سامنے ایک خاتون پولیس آفیسر چاہ رہے وہ کانسٹربل ہے پولیس ایک تے انٹرنل ویلفیر کر رہی ہے اپنے شہدہ واسطے اسی دیکھنے کی معاشرے اور سماید پرسنل لیول تے اور کلیکٹیو لیول تے کافی ویلفیر کر رہے ہیں تسی بھی ماشاءاللہ ایک بہت ویڈا پروجیکٹ ایک ویلفیر دا چلا رہے ہو اس دے بارش کی کہنا چاہو گے تسی اسی بھی پاکستانی ہیں اسی بھی کسی دے بھائیاں کسی دے پتر ہیں تے کسی دے کزناں تے ہر پاکستانی جذبہ ہوندہ ہے اور ہر انڈویجول اپنے لیول تے کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہوندہ ہے لیکن میں اور میری بیگم صاحبہ نے مل کے انہوں ایک ارگنائز طریقے نال ہی چلا رہے ہیں ہی یتیم اور لا وارش بچے پال رہے ہیں ماشاءاللہ ان ساڈکل ایک سو تائی میل بچے نے اور ستائی فی میل بچیاں نے اور الحمدللہ ہی سٹیٹ آف دی آرٹ مطلب اتنے خوبصورت گھر نے کہ جیڑا بھی آندہ ہے وہ پوشدہ ہے کہ جی تو سی افورڈ کینز کر دے ہو تو اللہ مدد کر رہے ہیں کیبلری گراؤنڈ جو چھے گھر نے ایک ڈی ایچ ایچ ہے اور سٹیٹ آف دی آرٹ گھر نے سنٹلی ائر کنڈیشن نے بہت خوبصورت انہذا لیونگ سٹائل ہے بہت اچھے سکول جو پڑھن جان دے نے شام نو او بقاعدہ خواجہ جنید دی ہاکی ایک ایڈمی ہے کظافی سٹیڈیم جو ایک گھنٹہ ہاکی کھڑھن جان دے نے ماشاءاللہ سو جدن تُسی انڈویجویل لیول تے اے وجے ایفرٹس کر دے ہو اور ہر بندہ ہر بندہ امید ہے کر دا ہے جی گورنمنٹ آئے کرے گورنمنٹ آئے کرے گورنمنٹ کو جدن پیسے ہی نہیں گورنمنٹ نے کرنا کی ہے اس وقت ضرورت ایہ ہے کہ جو بندہ بھی ہے جو کم بھی کر رہے ہیں کم از کم پاکستان واسطہ ہے اپنے ملک واسطہ ہے ایک سٹیپ ایکسٹرا فورڈ کرے اور او تھوڑی جی ہمت کرے انفرچنیٹلی کہ تُسی اپنے گھاردی صفائی کر لوگے اپنے گلی دی باری آئے گی تُسی کہو گے کہ یہ میرا کام نہیں ہے اور تُسی اپنے آپ کو گے کہ میں شرم آئے گی تو جدن تُسی اپنا گھر صاف کر سکتے ہو اپنی گلی کیوں نہیں صاف کر سکتے صرف ایک چیز ہی اپنے تھی اپلائے کر لی کہ گھر دیناڑ گھر دا سامنا اپلائے کر دے یہ صاف کر دی کہ پورا ملک صاف نہ ہو جائے گا آج کے لئے کو جو گورنمنٹ پنجاب نے کمپین شروع کی تھی ہے کہ ایک مہینے چاسی پورا پنجاب صاف کرنا ہے او دے ویچ شہریان بھی چاہیدہ ہے نا تھوڑا جا کنٹریبیوٹ کرو کہ جی توڑا اپنا گھر دا فرنٹ ہے کسی اے تنی کو چوتھے ملے جا کے تُسی صفائی کرو توڑا اپنا گھر دا کینیڈا اور باہر دے ممالک تو پابندی ہے پابندی ہے میرا سگا بھائی کینیڈا رہدہ جی وہ کہندہ ہے کہ جی ہفتے ویچ ایک دن کمپلسری ہے کہ میں اپنی پوری سٹریٹ دی صفائی کرنی ہے اور گھر دے باہر لان اور ساری چیزیں میڈم تسی کوئی پیغام دے نا چاہا اسی ایس پولیس آفیسر جیڈا بھی کام کر رہے ہوندے نا وہ سوسائیٹی دی بہتری لے ہوندے تے اسی تے کوشش جاری رکھتے نا جس را پچھلے دنوں بھی ایک سادھا پروگرام چلیا ای جی صاحب نے چلایا فرنڈز آف پولیس دے نال نال جیدے ینگ جیدے ساڑھے یونیورسٹیز دے سٹوڈنس نے ہو آئے انہوں نے ادارے نو وزٹ کیتا دیفرنٹ ونگز نو وزٹ کیتا ساڑھے کل بھی آئے انہوں نے دیکھا کہ پولیس آفیسر ٹرین کے سرہاں اندے ہیں پھر وہ فیلڈ چھ گئے انہوں نے دیکھا کہ کی مسئلہ ہے انہوں نے کے دی پریشانیاں سامنا کرنا پیندا ہے جیدے وجہ تو اگر کوئی روئیہ چھے تلخی آن دی ہے تو دی کی وجہات میں اے ہوئی ضرور ذہن نچ رکھو کہ اسی بھی اسے معاشرے تو آئے ہیں اسی بھی اس معاشرے دی بہتری لئے کام کر رہے ہیں جدو کوئی پولیس آفیسر دیکھو ادھی عزت کرو اور جدو عزت مل دی ہے اچھا کام کرنے تھے دل کرتے ہیں بہت شکریہ بشرا جمیل صاحبہ تسی ساڑھے کو تشریف لیا ہے سر بہت شکریہ مہبوب اسلم صاحب تسی ساڑھے کو آئے ناظرین تسی آج دا پروگرام دیکھا اسی دیکھا ہے کہ کوئی بھی سماج اس وقت تک اگے نہیں جا سکتا جدو اتھے قانون دی حکمرانی نہ ہوئے جس معاشرے دے وچ جان مال اور عزت دی حفاظت نہ ہوئے وہ معاشرے اگے جان دی بجائے پچھے آ جان دے نہیں پولیس ہی وہ واحد میک میں ہیں جڑا ایک معاشرے دے وچ امن لے آ سکتا ہے جڑا جرائم نو روک سکتا ہے جڑا جان مال اور عزت دی حفاظت کر سکتا ہے اسی دیکھ دیا ہے کہ ساڑھے موجودہ آئی جی پنجاب صاحب نے ایک سال دے وچ ایک پنجاب پولیس دے وچ ریولیوشن لے کے آئے اور جدو اے ہی کانٹینیو روے گا سلسلہ کانٹینیو روے گا تو انشاءاللہ اسی دیکھاں گے کہ آن آڑے دینا دے وچ ساڑھے معاشرے دے وچ جان مال اور عزت دی بھی حفاظت ہوئے گی ساڑھے جرائیم ہی کم ہونگے اور کانون دے حکمرانی میں ہوئے گی آج دے پروگرام دے وچ سن اجازت دیو اللہ نگے بان موسیقی